بانے پی ٹی آئی کے علیہ بچھرہ بی بی اٹیالہ جیل سے رہا بچھرہ بی بی کو نو ماہ باہ جیل سے رہائی بلی کچھ وقت بنیگالہ گزارنے کے بعد پشاور چلی گئی بیرسر سیف کہتے ہیں کہ بچھرہ بی بی رہائی کے بعد بخیر و آفیت پشاور پہنچ گئی کچھ عرصے کے لیے پشاور میں قیام کریں گی بچھرہ بی بی کا بزرعالہ ہاؤس کے نیکسی میں رہنے کا امکان لاہور جانے کا پلان تبدیل کر کے بچھرہ بی بی پشاور گئیں بزرعالہ خیبر پختونخواہ سمیت دیگر رہنماوں سے ملاقات کریں گے شوکت خانم سے چیک اپ کروانے کا بھی امکان بچھرہ بی بی سخت سیکیورٹی حصار میں جیل سے روانہ ہوئی پارٹے کارکنان کی گاڑی پر گل پاشی توشہ خانہ ٹو کیس میں زمانتی بچھل کے سپیشل جج سینٹرل نے جاری کیے اس امباد ہائی کوٹیں گزشتہ روز بشرا بی بی کی زمانت منظور کی تھی جیسٹس منصور کا راستہ حکومت نے روکا لیکن زیادہ ملداخل پی ٹی آئی کا حیرانہ سناؤلا کہتے ہیں پی ٹی آئی کسی کے حمایت بھی کرتی ہے تو اس سے نقصال ہوتا ہے پی ٹی آئی والوں نے کہا اکتوبر میں منصور علی شاہ آئیں گے اور ان کا مندوبست کریں گے جیسٹس منصور علی شاہ حسائنی بینچ کی سربراہی نہیں کریں گے جیسٹس امین الدین یا جیسٹس جمال مندوخیل بینچ کی سربراہی کریں گے ترمیم میں سب سے اہم کردار مولانا فضل رحمان کا ہے ان کے دیئے مساودے میں 19 بیس کی تبدیلی کی گئی فضل رحمان کے مساودے سے پاکستان تحریک انصاف کے اتفاق تھا بشا بی بی کے خلاف کیسس کے حق میں ہوں نابانی پی ٹی آئی کے بہنوں کے خلاف کیسس کے حق میں ہوں عرشت شریف کے قتل کا معاملہ بلکل حل نہیں ہونا جو مرضی آپ کریں یہ بلکل حل نہیں ہونا وجہ یہ ہے کینیا کی پولیس کے ایک تاریخ ہے وہ پیسے لے کر قتل کرتی ہے عرشت شریف کو کینیا ہی کیوں بھیجا گیا اس طرف تو کوئی جاتا ہی نہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا آخری روز دس مقدمات کی سمات کی چار مقدمات کی فیصلے اور چھے کو ملتبی کیا کل چیف جسٹس چیمبر ورک کریں گے ریٹائمنٹ پر فل کوٹ ریفرنس کل صبح ساڑھے دس بچے ہوگا جسٹس منصور علی شاہ عمر پروانگی کے باعث شرکت نہیں کریں گے آج آپ کا عدالت میں آخری دن ہے آپ کے لئے نئے خواہشات ہیں مکیل فاروق ملک کا چیف جسٹس سے مقالمہ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا زندگی رہی تو کل آپ سے ملاقات ہوگی مقدمے کی سمات کی دوران چیف جسٹس نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر وختون خواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مجھے ایک دن کے لئے برداشت کر لیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے احساس میں زہرانہ کل دیا جائے گا ذرائع کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس سے قبل الویدائی اشایہ لینے سے انکار کر دیا تھا چیف جسٹس اور دیگر ججز سپریم کورٹ پر زیر تعمیر بنیاد حقوق کی آدگار کا افتتاہ بھی کریں گے نامزد چیف جسٹس یا یا فریدی کی ریجسٹر آفس کو آئینی بینچ بنانے پر پالیسی بنانے کی ہدایت کہا جن مقدمات کو کوئی قانون چیلنج ہو ان کی الگ کٹیگری بنائی جائے آئینی تشریف والے مقدمات ساتھ ساتھ منتقل ہوتے رہیں گے سپریم کورٹ نے اسلام آباد میں زمین کے تنازع کا مقدمہ آئینی بینچ کو بھیج با دیا نامزد چیف جسٹس یا یا افریدی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سماد کی جسٹس شاہد بحید نے ریمارکس دیئے اس کیس میں تو آئینی شیقوں کی تشریح ہونا ہوگی یہ مقدمہ تو آئینی بینچ کو منتقل ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے مختلف بینچ سے گزشتہ روز بھی چار مقدمات آئینی بینچ کو منتقل کیے جسٹس منصور علی شاہ کا خصوصی بینچ میں بیٹنے سے انکار چیف جسٹس کو خط میں لکھا عمال دیکھ رہے ہیں اور تاریخ کبھی موف نہیں کرتی پہلے بھی لکھا تھا ترمیمی آرڈنیس پر پل کورٹ بیٹنے تک خصوصی بینچز کا حصہ نہیں بنوں گا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے سیکیٹری کو بھیجے گئے تیس ستمبر دوہزار چوبیس کے میرے خط کے مندرجات میری درخواست کے باوجود اونیس اکتوبر کی میٹنگ کے منٹس میں درج نہیں کیے گئے خط میں سرطھومس مورے کا کول بھی تحریم اونیس منصور نے خط چیف جسٹس کو بطور سبرہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی لکھا بانے پی ٹی آئی بشرا بی بی کی رہائی کی خبر سن کر خوش ہوئے بانے پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد وکلا کی میڈیا سے گفتگو فیصل چودری نے کہا بانے پی ٹی آئی کو چھے بائی چھے کے سیل میں رکھا گیا انہیں بیس دن بعد ایکسرسائز والی سائیکل دی گئی بانے پی ٹی آئی کی بشرا بی بی سے ملاقات نہیں کروائی گئی سیل کی بجلی پانچ دن بند رکھی گئی بانے پی ٹی آئی کے خلاف صرف ایک کیس رہ گیا شویب شاہین نے کہا جلد بانے پی ٹی آئی کو بھی زمانت ملے گی انہیں چھبیسویں آئینی ترمیم کا بھی نہیں پتا تھا ترمیم پر بانے پی ٹی آئی نے افسوس کا اظہار کیا سلمان اکرم راجہ شویب شاہین اور فیصل چودری کی اڈیالا جیل میں بانے پی ٹی آئی سے ملاقات بانے پی ٹی آئی کو عدالت پیش کرنے کی بجائے وقلہ کی جیل ملاقات کروانے کا فیصلہ کیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کا بانے پی ٹی آئی کے چیک اپ کے لیے اگزیکیٹیو ڈیریکٹر پیمز کو میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم میڈیکل بورڈ میں بانی پی ٹی آئی کے ذاتی مولج ڈاکٹر فیصل سلطان کو شامل کرنے کا بھی حکم بانی پی ٹی آئی کے ذاتی مولجین سے میڈیکل چیک اپ کے لیے دائے درخواست پر فیصلہ جیسٹس میاگل حسن اور غزیب نے جاری کیا فیصلے میں اگزیکیٹیو ڈیریکٹر پیمز کو میڈیکل بورڈ تشکیل دے کر ریپورٹ جس چار آفیس میں جمع کرانے کا حکم عدالتی آرڈر کی کاپی سپریٹینڈنڈ اڈیالا جیل کو بھی عمل درامت کے لیے بھیجی جائے بانی پی ٹی آئی کے عمر بہتر سال امریکی ایوان نمائندگان کے ساٹھ سے زائد اراکین کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ صدر جو بائیڈن کو خط کہا سابق وزیراسم سمیت پاکستانی جیلوں سے سیاسی قیدیوں کی رہائی کی کوشش کی جائے پاکستان پر امریکی پالسی میں انسانی حقوق کو مرکز بنایا جائے خط میں صدر جو بائیڈن سے مطالبہ پاکستانی حکومت سے بانی پی ٹی آئی کے حفاظت اور خیریت کی زمانت لی جائے اراکین کے خط میں امریکی سفارت خانی کے ہلکاروں سے جل میں بانی پی ٹی آئی سے ملے کی بھی اپیل امریکی قانون سازوں کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بائیڈن کو خط سفارتی آداب کے خلاف ورزی ایسے خطوط پاک امریکہ تعلقات اور باہمی احترام کے ساتھ مماسلت نہیں رکھتے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کی ہفتہ وار پریس بریفنگ کہا چبیسویں آئی ترامیم پر انسانی حقوق دفتر نے پاکستان میں جاری تبدیلیوں کو غلط سمجھا پہلے واشنٹن پر مداخلت کا الزام اور اب امریکہ کے انسانی حقوق کی پالسی کا سہارا یہ دوگلا پن عوام کب تک برداشت کرے گی مشیرہ قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کا امریکی ایمان نمائندگان کے راکین کے خط پر ٹوئیٹ کہا قوم کو گمراہ کرنے کے بعد اب عالمی حمایت حاصل کرنے کی اناکام کوشش بتایا جائے کیا یہی ہے حقیقی آزادی کا نعرہ جمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ڈیل کی خبروں کو مسترد کر دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا اگر ڈیل کرنی ہوتی تو بشرا بی بی نے نو ماہ جیل میں گزارنا تھے بانی پی ٹی آئی کو ڈیل نہیں کریں گے اگر ڈیل کرنی ہوتی تو کیا وہ اندر ہوتے بشرا بی بی پر بے بنیاد مقدمات تھے انہیں میرٹ پر زمانت پلی صرف بشرا بی بی کو تنگ کرنے اور بانی پی ٹی آئی کو کمپرومائز کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا بشرا بی بی نے بہت دلیری کے ساتھ جیل برداشت کی انہوں نے خود گرفتاری دی تھی بشرا بی بی کا توشہ خانہ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا بشرا بی بی کا توشہ خانہ لسٹ میں نام نہیں تھا انہیں جیل میں رکھنے کا یہ ایک بہانہ تھا ہم سارے لوگ بشرا بی بی کے ساتھ ہیں ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر آئی ٹی ایپ سی کا پاکستان کو تیر ارب ڈالر کموڈیٹی فائنانسنگ فراہم کرنے کا اعلان پہلے مرحلے میں ستائیس کروڈ ڈالرز پاکستان کو فراہم کیے جائیں گے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی اسلامی تجارتی مالیاتی کارپوریشن کے وفد سے ملاقات کموڈیٹی فائنانسنگ کو سرہا حکومت کی طرف سے مکمل تعاون کی یقین دہانی محمد اور انگزیب کی امریکی محکمہ خارجہ کی اسسسٹنٹ سیکیرٹری براہ اقتصادی اور کاروباری امور سے ملاقات امریکی کمپنیوں کو زراعت آئی ٹی تبانائی اور کانکنی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت وزیر خزانہ کی ڈویچے بینک اور فچ ریٹنگ ٹیم سے بھی ملاقات ہیں وزیر آزم کا ملک سے پولیو کے خاتمے کے آزم کا اظہار اسلامباد میں تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان پولیو کے خاتمے کے مشن میں عالمی برادری کے ساتھ کھڑا ہے حکومت ملک کو پولیو سے پاک بنانے کے مشن میں ثابت قدم ہے پولیو سے متاثرہ افراد اپنے خاندانوں پر بوش بن جاتے ہیں پاکستان جل پولیو وائرس سے پاک ہوگا بدقسمتی سے چار اصوبوں میں پولیو کے کیسز رپورٹ ہوئے پولیو کو شکست دینے تاک چین سے نہیں بیٹھیں گے پولیو ورکز اور پولیس الکار جنگی حالات میں کام کر رہے ہیں تمام شہدہ کو اسلام پیش کرتا ہوں علی امین گنڈاپور کا انشداد پولیو تقریب سے خطاب کہا والدین سے درخواست ہے پولیو قطروں سے انکار نہ کریں پولیو سے بائیکارٹ کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے وزیعالہ سیندھ سید برادری شاہ نے پولیو کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب میں کہا سیندھ اور پاکستان کو پولیو فری بنانا ہے شہید بنظیر بھٹو نے اپنے دور میں پولیو کے خاتمے کا آغاز کیا سیندھ حکومت ہر بچے کو قطرے پلانے کے لیے تندہی سے کام کر رہی ہے سربراہ بین پی سردار اختر منگل کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج جانٹ سیکیٹری سینٹ کی مدائیت میں تھانہ سیکیٹری ایٹ پر درج مقدمے میں شہ افراد نامزد مقدمے کے مطن کے مطابق اختر منگل کے ساتھ پانچ افراد نے مسلح ہو کر سینٹ حال میں زبردستی گھسنے کی کوشش کی چھبیس میں آئینی ترمیم کے موقع پر اختر منگل کو سینٹ گیلری سے نکال دیا گیا تھا آئینی ترمیم میں ووٹ کے لیے حکومتی رابطوں کا الزام دو پی ٹی آئی سینٹر کوشوکاس نوٹس جاری حکومت سے رابطہ کرنے پر سینٹر زرکا تیمور اور افیسل سلیم کوشوکاس نوٹس جاری کیے گئے کہا گیا پارٹی کے پاس مضبوط ثبوت موجود ہے آپ حکومت سے رابطے میں تھے اقدام پارٹی ڈسپلن کے خلاف پر ذکرار حکومت نے مک مکا کر کے چھبیس میں آئینی ترمیم منظور کروائے پی ٹی آئی والوں کو کہا تھا کسی کے جال میں نہ آئے آفیس نیم الرحمن کہتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ فضل الرحمن سے مل کر اتفاق قرائے کرتے رہے جس سے معاملہ مشکوک ہوا ترمیم سے عدلیہ پر قبضہ کیا گیا جماعت اسلامی عدلیہ سے رجوع کرے گی پی ٹی آئی نے آئینی ترمیم کر کے اچھا نہیں کیا اسلامباد الیکشن ٹیبیونل تبدیلی کے درخواستوں پر فیصلہ محفوظ چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں چار اکنی کمیشن نے الیکشن ٹیبیونل تبدیلی کے درخواست پر سمات کی تارک مزل چودری راجہ خورم نواز اور انجم اکیل کے درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا گیا سپریم کورٹ میں چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک اور درخواست دائر بلکورٹ تشکیل دینے کی استعداہ آئینی ترمیم میں عراقین اسمبلی نے ووٹ رضا کرنا طور پر ڈالا یا دباؤ کے تحت انکواری کی جائے درخواست میں نون لیگ پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو فریق بنایا گیا ریکارڈ ساز تیزی کے بعد پاکستان سٹوک اکسین میں کاروبار کا اختتام ہنڈرڈ انڈیکس اٹھاسی ازار پوائنٹس کی حد عبور کر گیا کاروبار کے دوران انڈیکس میں سترہ سو اکامن پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس اٹھاسی ازار نو سو پینتالیس پوائنٹس پر بند ہوا گزیتہ روز مارکٹ ستاسی ازار اکسو چرانویں پوائنٹس پر بند ہوئی تھی مادیہ آگان اور ناران کے پہاڑوں پر موسم سرما کی پہلی برفباری سیاتی مقام بابوسہ ٹاپ کے پہاڑوں پر بھی برفباری میک میں موسمیات کی مطابق برفباری کا سلسلہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران جاری رہنے کا امکار